محکمہ لائیو سٹاک کی مبینہ ملی بغت کی وجہ سے سرعام زہریلے ونڈے کی فروخت کا دھندہ اروج پر پہنچ گیا جس کے بعد زمیداروں کے قیمتی جانور جانباق ہو گئے تفصیلات بتا رہے ہیں شیخ بورا سے ہمارے نمائندے ارشد پرویز شیخ بورا محکمہ لائیو سٹاک کی مبینہ گفلت اللہ پر واہی کی وجہ سے سرعام زہریلے ونڈے کی فروخت کا دھندہ اروج پر پہنچ گیا ناکز گیر میری ونڈا خانے سے موتد ذمہ داروں کے جانباق ہو گئے محکمہ لائیو سٹاک نے فیکٹی مالکان کے خلاف کاروائی کی بجائے ونڈا کو لبارٹی ٹیس کے لیے بجوا دیا ہے اور کئی ماہ گزر جانے کے باوجود کوئی بھی رپورٹ نہیں آئی شیخ بورا کے نوہی لاکھا خارے والا میں زریلہ ونڈا خانے سے ذمہ دار کی پندرہ سٹیلنگائیں ہلاک ہو گئیں جس سے ذمہ دار کو ایک روڈ پیگ کے قریب نقصان پہنچا جبکہ زریلے ناکز اور گیر میری ونڈا کی فروخت کا سسلہ ابھی تک رک نہ سکا یہاں پریس کلاب میں صحافیوں سے گفت کو کرتا ہے عدیل احمد ڈوگر نے بتایا جو عمران خان صاحب کی جو لائف سٹوک کی ٹیم ہے میرا سر کوئیسن یہ ہے آپ سے کہ یہ اتنے اتنے پروفیشنل ہیں یہ اتنے کیپیبل ہیں کہ یہ پوری ڈیری پاکستان کو جون سب وہ رن کر سکیں یہ فلورش کرنے کی بجائے یہ بندے وہاں پہ آتے ہیں میرے پاس آسیف صاحی صاحب اور مجھے آ کر کہتے ہیں کہ بھئی تو اگر اتنا پیسہ تو نے یہاں پہ لگانا تو تم میرا راپتہ پہلے ہوتا تو میں تمہارا کئی اور لگوا دیتا تو نے یہاں پہ ضائع کر لیا میں ان سے وہاں پر یہ بات کر رہا ہوں کہ سر میری سپورٹ کی جائے میں فارمر ہوں یہ بندے فارمر کی بجائے فارمر کو سپورٹ کرنی کی بجائے یہ لوگ جو ان سے ہیں وہ ایک جو بزنس مین مافیا بیٹھا ہوا ہے اس کی سپورٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے لیے لوگوں کا نقصان کر رہے ہیں تو سر یہ کیا مطلب کہ اس طرح تو نہیں لائف سٹوک آپ فلورش کر سکتے آپ کو پلیز نظر سانی کریں پڑے گی جس کی وجہ سے جو لوگوں کے نقصان بچے میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی لائف سٹوک میں پیسہ انویس کرے گا تو وہ تو اپنے جو ان سے پیسے ضائع کر دے گا پورا کیونکہ یہاں پر نہ کوئی ٹیم ہے نہ جو ان سے کوئی یہاں پر جانوروں کو بچانے کے لیے کوئی ٹریٹمنٹ موجود ہیں ان کے اور نہ ان کو فیکٹری کے لیے کوئی نہ کوئی جونسی فیکٹری جو چلانے جو فیڈ کمپنی ہیں اس کے بعد مارنے کے بعد وہ وہ لوگ صرف جتنا بھی پیسہ لیتے ہیں میلی بغت کرتے ہیں منتھلیاں لیتے ہیں اور بعد میں فارمر بچارہ ایسے بیٹھا ہوتا ہے جیسے میں بیٹھا ہوں تو یہ ایسے تو نہیں چلے گا جس دن آپ کا واقعہ ہوا ہے اسی دن کتنے واقعات ہو رہی ہیں میرا 36 ڈیسمبر کو میں نے ان کو آن لائن پیمنٹ کی ہے 27 ڈینوری کو مجھے ڈیلیور ہوا ہے 31 کو میں نے جب یہ پروپر سٹار کیا ہے تو میرا مسئلہ بننا شروع ہو گیا میں نے 3 ڈینوری کو میں نے میرے پر ریکارڈ موجود ہے میں نے آسے عثمان طاہر صاحب ٹیکنیکل سیکٹری مجھے ایک دوست نے نمبر دیا تھا ان کو میں نے وارس اپ بیجا میں نے کہا سر یہ میرا مسئلہ بنا ہے تو پلیز ان کی سب سے پہلے سپلائی روکھیں اچھا یہ لوگ آگے سے کہتے ہیں کہ یہ ہماری یوریزیکشن میں نہیں ہم سپلائی نہیں لوگتے میں نے کہا یہ کیسے بعد میں لندن میں رہ کر آیا ہوں وہاں پر اگر کوئی فیکٹری اگر کوئی اس طرح کچھ بھی ایشو ہو سب سے پہلے وہ سیل کرتے ہیں پہلے وہ سپلائی روکتے ہیں پہلے انویسٹیگیشن کرتے ہیں کہ بھئی مسئلہ کہاں پر ہے پھر وہ آگے سپلائی کرتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی لو وہ وہ تو ہمارا اُلٹا ہمارے پر پرچا ہو جائے گا ہم نے فیکٹری کو کیا تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے فیکٹری پہ پلیز اس کو دیکھ انٹو اٹ کہ دیکھیں یہ ہے کیا مجھے میں جاتا ہو نا کہ میں ذرا وکٹم ہوں تو اس کے علاوہ پورے پاکستان میں ایویڈنسیز ہیں ایف آئی آرز موجود ہیں پہلے پورے کا پورا ایک میڈیا ٹرائل ہو چکا ہے ابھی میں ابھی ابھی جو انسا ہے وہ اس کے اس کے بعد کیا چاہیے مطلب ایک بندہ قتل کری جا رہا ہے اور پاس آپ کہیں گے جی بھئی ریپورٹ آئے گی تو پھر دیکھیں گے تو وہ مزید کری جا رہا ہے تو آپ تو ایسے نہیں کر سکتے نا پلیز سر ہمیں ہیلپ چاہیے وزیراعظم سے چیف منسٹر آف پنجاب سے ہم اپیل کرتے ہیں ان کو بھی میں نے اپلیکیشن بیجی ہوئی ہے لیکن ان کا بھی کوئی ابھی تاکہ کچھ مطلب بھی یہ لوگ اتنا بڑا معافی ہے بیٹھا وہاں پر کوئی کچھ کرنے نہیں دے رہا تو ایسے تو نہیں چلے گا